پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا گیا آج اسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ باؤنس بیک کرے گی اسٹریلین ٹیم ٹیسٹ میچز میں جس طرح کی کارکرگی انہوں نے دکھائی زیادہ امپریسیو نہیں رہے ہیں آج اگزیکٹلی ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے باؤنس بیک کیا اور ایک زبردست میچ جیتا گینس انڈین سٹرونگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون ڈے کی سائٹ مانی جاتی ہے سیڈنی میں یہ میچ کہلا گیا اچھا ٹاوس آج اسٹریلیا نے جیتا اور پہلے جو بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا نوملی انڈینز دیر نوم کی جی وہ چیز اچھا کرتے ہیں لیکن اسٹریلیا کے اندر بڑے گراؤنس کے اوپر تھوڑا سا مشکل ہوگا اور ایسا ہی آج ہوا ہے اگر ہم پچکی بات کرتے ہیں اچھا فیصلہ میں اس لیے بھی ہوں گا کہ ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا سپیشلی سیڈنی میں کہ جہاں پہ بال آپ نے دیکھا شروع میں بال ٹرن ہو رہا تھا بریک ہو رہی تھی بال سیکنڈ ٹائم ایٹنس ٹو گیٹ سلو جس پہلے بیٹنگ وہاں پہ مشکل ہو جاتی ہے تو اچھا غاز کیا دونوں پیسرز نے آج اگر ہم بات کرتے ہیں ینگسٹر خلیل احمد کی بات کریں بویشنر کمار کی بات کریں انہوں نے اچھا ایک سٹارٹ دیا اس کے بعد سپینرز نپی تولی بالنگ انہوں نے بھی کی وکٹیں بھی لی اپنی ٹیم کے لیے جدیجہ نے اچھی بالنگ کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کل دیپ یادف کافی ایفیکٹیو نظر آئے ہیں آئی فیلٹ اٹ ٹائمز کہ میں بھی یہاں پہ ایک آرل رونڈر کی کمی محسوس ہوئی ہے جہاں پہ اگر یہاں پہ کیدار یادف کھیل رہے ہوتے وہ اگر پانچ ہی اور وہ اچھا کابو کر لیا تھا انڈین بولرز نے اور ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا ٹارگٹ بنانے میں کامیاب ہوں گے لیکن آخر میں جو بیٹنگ کی ہے آسٹریلین آم بیٹسمنوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح آخری تین سے چار اور میں جتنے رنز بنے ہیں آئی تنگ دوز رنز میڈ دہ ڈیفرنس کیونکہ میڈل آورز میں کافی چیزیں ہم نے دیکھا کہ انڈر کنٹرول رہی تھی یہاں پہ ہیٹنگ ہم دیکھئے تھوڑی سی جو چیزیں امپروو کرنے والی انڈین جو بیٹنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک تو لینٹھ پیچھے دی فاسٹ بولرز کی بھی اور ساتھ ساتھ ایٹ سپینرز نے بھی روم دیا آف سٹم کے باہر تو یہاں پہ آپ کو لائن سٹمٹو سٹمٹ کرنی ہوگی زیادہ روم دے اگر اسٹریلین بیٹسمنوں کو کیونکہ ہٹ سے ساری بڑی مار لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی آخر میں ہمیں کم ہی نظر آئی ہے کہ ڈیفٹ بالنگ کے ہم نے دیکھا باویشنر کمار نوملی is a very good baller specialist مانے جاتے ہیں لیکن آج تھوڑی سی پیس کی کم ہی نظر آئی دوسرے end پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اگر پانڈیہ ہوتے ہیں ان کی variations ہوتی یا ہم بھمرا کی بات کرتے ہیں ایکسٹرا پیس اگر ان کی ہوتی تو شاید اتنے رنز اسٹریلیا بنانے میں کابیاب نہ ہوتا لیکن overall i think it was a very good total 288 runs sydney کے ground کے اوپر کافی اچھا runs تھے اور pitch بھی normally ہم نے دیکھا کہ اس سے تھوڑا سا بیتر ہوتا ہے sydney کا pitch لیکن آج تھوڑا سا slow side کے اوپر تھا اور maxwell کا very strange decision by the australians کے number 7 وہ batting کرنے آئے جب تھوڑے سی overs باقی رہ گئے تھے حالانکہ ان کا strike rate اگر آپ دیکھتے ہیں performance دیکھتے ہیں تو ونڈے کے top performers میں جاتے ہیں australia کے لیے so that was a bit strange to me 288 runs کا تارگٹ کافی اچھا سکرسند لگاتا ہے اسٹریلیا کے اندر سپیشل سنڈی کے اندر جہاں پر 5 second time پر سلو کرتی ہے مشکل ہوتا ہے ربلاس بالنگ کی نے بال کے ساتھ اسٹریلین بالنگ کے کے بعد ہم بات کرتے ہیں شیکتا دارین آدلی آؤٹ ہوئے اس کے بعد جو سب سے بڑا دشکہ لگا کہ ورات کولی کا جلدی آؤٹ ہونا تھی جتے بھی matches انڈیا جیتے ہیں اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے وہاں پہ ویراد کولی کا تو ایک بڑی بکٹی اسٹریلیا کے لیے جہاں سے یہ ترننگ پوائنٹ ہاں میں کروں گا کہ اسٹریلیا مائچ کے اندر واپس ہے اس کے بعد رائیڈو آئے رائیڈو نے اسٹرگل کی آنکہ اچھا باگ ان کو بھی پڑھا رائیڈو نوملی اچھا کلتے ہیں اگر انڈیا سے باہر آپ ریکارڈ دیتے ہیں تو وہاں کا ٹاپ پرفارمرز میں نام آتا ہے رائیڈو کا لیکن اچھا ایک بال پڑھا ان کو بھی لینٹ ازد کی کہ جو غلطی کی تھی یہاں پہ ایک ٹائم جو نے دیکھا انگین بالرز نے اس کے باہرام کاولی آپ نے دیکھا کہ جو اسٹریلین بالرز تھی ان کی لینٹ بیکر تھی لیکن شوٹ بال جہاں پہ بھی میرا وہاں پہ روہج شرما نے ان کو پنش کیا اور زبرا سے ایک بیٹنگ کی روہج شرما لیکن دوسرے این سے ان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل سکی ہے دونی آئے اس کے بعد بیٹنگ کرنے لیکن آج وہ پچاس سے تھوڑا اوپر ان کا سٹرائک ریٹ تھا تھوڑا سا وہ لیٹ ہو گئے تھے نوملیوں نے دیکھا کہ دونی میک کنش کرنے جاتے ہیں لیکن جتنی ریکوائیڈ رن ریٹ اوپر چلا گیا تھا تو لیٹ اور ٹو مچ پریشر آگیا تھا اس ٹائم کے اوپر روحل شرمہ کے اوپر کہ یہ کنش سے اتنے رنز نہیں بنا سکتے تھے تو دونی کو تھوڑا سا اپنا جو گیم پلان ایٹ چینج کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اس نوٹ ورکنگ تھوڑا سا پی ایس بڑھانی ہوگی سٹرائک ریٹ ان کو اپنا بہتر رکھنا ہوگا کیونکہ اگر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر ہوگا جس طرح کا ٹیسٹ ہے ہم نے دیکھا ہے ٹیسٹ میچز میں پرفارنس دے رہے ہیں آخر میں ہم نے دیکھا کہ یہ دونی انلکی ریکے پال ایکسرم کے بارے پیچھ ہوا تھا لیکن ان کے پاس ریویو ریلبل نہیں تھا ان کے پاس بیٹنگ کرنے آئے تینیش کارتک بیٹنگ ایک نمبر سے ایک ریکوائر ریٹ بہت زیادہ اس ٹیم چاہیئے تھا اور تینیش کارتک بیٹنگ ایک نمبر سے ان کا کریئر کا سٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو میبی نوٹا آئیڈیال بیٹس پر اگر آپ دیکھتے ہیں کدار یادیر جن کا سٹرائک ریٹ بھی جو گوڈ ورک تھا اس کو جاری رکھا بڑی شورٹ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں لیکن ایک ان سے سائے رنز نہیں بن سکتے تھے اور آخر میں جو ریکوائر رن رکھتا وہ بہن سے باہر ہو چکا تھا اور اگر ہم پورے میٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم شور کہ آسٹریلین آٹ کافی سیٹسوائید ہوں گے اپنی پرفارمس کے ساتھ ان کی جو پرفارمس رہی ہے ٹیس میکچز کے اندر اچھا سٹارٹ سیریز کا ملان ہزرے سے بڑا رکھتا ہے لیکن امشور کہ انڈین ٹیم جو توپ ٹیمز میں آتی ہوا اگر ہم اوری ایک ارگر کی بات کرتے ہیں انفریکت ہے این نمبر ٹو رینکے ہیں ایک ایسیسی کے رن رانکیں دیکھتے ہیں میں سکتے ہیں کہ وہاں سکتے ہیں